اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنس آج کا ایک فیمی ویمی کی طرف سے کوئیسن آیا ہے کہ ہماری شادی کو کافی عرضہ ہو چکا ہے میرے شوہر نے میرے ساتھ کافی برطبہ حمدستری کی مگر ابھی تک میرے شوہر نے مجھے دسٹراج نہیں کیا مجھے سٹسپائی نہیں کیا تو چلی چلتے ہیں اس کے جواب کی طرح سب سے پہلے میں بتاؤں گی آپ کو کہ دسٹراج کیا ہوتا ہے دسٹراج جسے کہتے ہیں میاں بیوی کی منی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے مرد کی منی نکلتی ہے تو لمبائی کی طرف نکلتی ہے اور عورت کی گھولائی کی طرف بارہال اس ویور کا کہنا یہ ہے کہ ان کی یہ عادت یعنی ان کو اپنے شوہر کی عادت اچھی نہیں لگتی کہ میں تڑپتی رہتی ہوں اور وہ بندہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے اور اپنا مطلب پورا ہوتا ہی بھاگ جاتا ہے اور میں ترستی رہتی ہوں اس وجہ سے میں ان سے تلاق لینا چاہتی ہوں دیکھیں بعض دفعہ تلاق کی وجہ یہی بنتی ہے اور یہ بھی سب سے زیادہ وجہ بنتی ہے اب عورت کے خواہش مرد پوری نہیں کرے گا تو عورت گناہ کی طرف جائے گی کئی عورتیں ناجائستہ لوگ بھی بنا لیتی ہیں میں آپ کو ایک صحیح طریقہ بتانے لگی ہوں کہ دو لوگ ایک دوسرے سے کیسے سٹسپائی ہو جائیں گے سٹسپائی نہیں کر سکتا لیکن بعض مرد کے ساتھ یہ ایشو ہوتا ہے کہ جن کے ٹائمیں کم ہوتی ہیں ان کی منی چلدی نکل آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بیوی کے مباشرس سے پہلے بیوی کو اپنی طرف مل کرو کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن کو چھونے سے بیوی کی شہوت جاگتی ہے ہم بستری سے پہلے بیوی کو شہوت دلائیے اور جب بیوی کو شہوت آ جائے پھر دخول کیجئے تاکہ وہ سٹسپائی ہو جائے گی نکمائی ہو جائے گی شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد اگر پہلے فارغ ہو جائے تو اس کو اس وقت تک رہنا چاہیے جب تک عورت فارغ نہ ہو جائے اور اگر عورت پہلے فارغ ہو جائے تو اس وقت اس کو بھی اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک شہوت فارغ نہ ہو جائے اس مسئلہ میں کوتائی ہو جاتی ہے تو بہت سارے گھر ٹوٹ جاتے ہیں عورت بے گھر ہو جاتی ہے زنا عام ہو جاتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو پہلے پیار کیا جائے اور پھر دخول کیا جائے آج کے ویڈیو میہ بیوی کے اس پونٹ کے حوالے سے کہ میہ سٹسپائی نہیں کر پاتا اس کے حوالے سے کافی انفومیٹیف ہوگی اللہ حافظ